اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے میں محمد ایو مغل نگینہ گوٹس بکرا منڈی سے آپ کی خدمت پر آذر ہوں آج جی ہم ذرا گاڑی میں انٹرو اس لیے بنا رہے ہیں میں نے کہا کارگو کا بھی کچھ بتاتے ہیں کہ کارگو جو ہم وہ کیسے کرتے ہیں تو چلیں ایک ذرا نئے انداز سے آپ کو انٹرو دے دیتے ہیں تو بائی جن ایسا ہے کہ اینڈ تک ویڈیو دیکھے گا اس میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے جانور سیل میں موجود ہیں اور کچھ ہمارے جانور جو ہے نا وہ کراچی کے ہیں تو اس میں ہم نے وہ طریقہ کار بتایا ہے کہ پہلے یہاں سے ہمارا رکشہ یا پیک اپ یا جیسے بھی ہو اس میں جانور جو ہے وہ ہمارا سٹیشن پر جاتا ہے اور سٹیشن سے پھر مطلقہ ہمارے کراچی ہو چاہے اپنا جو ہے وہ کوئی بھی سٹی ہو کہیں بھی ہو تو اس کو جو ہے نا وہ وہاں پہ کارگو کے لیے ہم جانور کو پرور کر دیتے ہیں تو آئیں اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کارگو کا کچھ طریقہ اور کچھ سیل والے جانور تو آپ سب بائی جو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اچھے اچھی دعاوں کے لیے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آئیں دیکھتے ہیں جی سنگل سنگل ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو لوڈ ہوتا اپنا مال بھی دکھاتے ہیں تو وہ میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا یہاں تک ہم نے ویڈیو میں طریقہ صرف یہ بتایا ہے کہ رکشے میں جانور بیج کے ہم اس ٹیشن پر بھی دیتے ہیں ڈال کے رکشے میں اور آگے جو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کبھی اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ لگائیں گے کہ وہاں سے کیسے کیا کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ آئیں جی دیکھتے ہیں آج میں ساتھ والی سیل والی ویڈیو بھی ایڈ کر رہا ہوں ماشاءاللہ دوبارہ ہمارا مال جو ہے نا یہ کراچی جا رہا ہے جی آج ہے جی زرناب صاحب لوڈ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ رکشے پہ ہم لوڈ تطریقہ پتا دیتے ہیں پیمر اکاونٹ میں آئی اور ہم نے جانور پسند کروا ہے سارا کچھ کر کے اب رکشے میں یہ لوڈ کروانے لگیں اور یہ اب کارگو ہوگی کراچی ریلوے سٹیشن لاہور سے جائے گی جی کراچی ریلوے سٹیشن پہ ماشاءاللہ یہ شیری پڑ تھی یہ گئی ہے ایک یہ شیری پڑ تھی امرساری کالی پٹھیں تھی ایک یہ چینی تھی یہ اب ہمارا مال جی الحمدللہ کراچی کے لیے کارگو ہو رہا ہے تو یہ طریقے کاری ویور جو کہ نگینہ گوڑ سے نام ہے محبتوں کا تو الحمدللہ آپ کی محبتوں اور دعاوں سے جو ہے نا یہ مال سیل ہوتا ہے اور یہ ہمارا اب اس وقت جو ہے کراچی کے لیے کارگو ہو رہا ہے تو سب بھائی دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی ماشاءاللہ جی یہ شیری پیٹنر پہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصور نکوڑے والی پٹھ ہے چلاو جی درہا دو دانت کی پٹھ ہے جی نکوڑا چیک کر لیں ماشاءاللہ ہر چیز خوبصورت ہے اور چارو ہے ایکٹیو ہے دو دانت میں ہے اور کراس نکلا ہے تو انشاءاللہ تو آیت اللہ آپ کی قسمت ہے ہم تو اپنی طرف سے فریش کراس کر کے دے رہے ہیں گبن کر کے نہیں دے رہے ہیں دیئے گئے نمبر پہ واتس اپ کریں اور کال کریں اور ڈٹیل لے لیں ماشاءاللہ دیکھ لیں کتنی صحت مند ہے جی ماشاءاللہ جی یہ امرسری بچہ دیکھ لیں نکوڑا چیک کر لیں کان چیک کر لیں اور جالر بھی نیچے ہے ہر چیز ماشاءاللہ جن بھائیوں نے بچے کا شوق کرنا ہے کالا ڈبا بھی اس کو کہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں عمر تقریباً اس کی ہے جی کچھ چھ مینے کے راؤن بوٹ ہے ہیلڈی ہے ماشاءاللہ بچہ جی ماشاءاللہ جی یہ پٹھ کے پہلے دانچے کر لیں چار دانت ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں جی اس کو ناغری کہتے ہیں فرس ٹائمر کنفرم فرس ٹائمر اور کتنی ماشاءاللہ ہیلڈی بکری ہے اور سونے والی ہے بہت خوبصورت پٹھ ہے چار دانت کی ہے چار مینے سے اوپر کی گبن ہے چند دنوں میں انشاءاللہ ڈیلیور کرے گی چلو لیاو جی جن بھائیوں کو اچھی بکری کا پٹھ کا شوق کرنا ہو اور رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ کالی ڈبی کے لاتی ہے تقریباً کچھ چھ مینے کی پٹھ ہے چھڑ دو جی چھڑ دو چھڑ دو چھ مینے کی تقریباً پٹھ ہے ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے کسی بھائی کو یہ پٹھ چاہیے ہو تو وہ دیئے گئے پر نمبر پر واتس اپ کریں یا کال کریں تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی چلاو جی ذرا اس پر پیچھے سے ڈراؤ چلو ماشاءاللہ جی یہ تقریباً کچھ چھے سات مینے کی پٹھ ہے چھے سات مینے کی کان اور ہر چیز آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور شائنی جلد ہے اس کی لمبی پٹھ ہے نکوڑا بھی ماشاءاللہ چیک کر لیں چلو جی واپس لاؤ امرسری کے لاتی ہے جی کالی بکری ہے زبردست کوالیٹی ہے یہ پٹھ ہے جی ماشاءاللہ جی جس کو نسل کہتے ہیں اب آپ بھی دیکھ لیں میں آپ کو کتنی پیاری ساری چیزیں دکھائی ہیں یہ والی اب جن بھائیوں کو بڑے لیول کی پٹھ کا بڑی چیز کا شوق ہے وہ بھائی رابطہ کریں یہ پٹھ بھی ریگلر پٹھ نہیں ہے یہ ابھی چار دانت ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ کراس بھی ہوئی ہوئی ہے میں ایزیٹس آپ کو دوں گا نکلے گی انشاءاللہ نکلنے کے مجھے تو اس کے ایٹی پرسنٹ امید ہے لیکن پھر بھی میری عادت ہے جتنی تحت ایک ہنڈر پرسنٹ ابو نوہ میں گرانٹی نہیں دیتا کراس ہوئی ہے چار دانت ہے فرس ٹائمر پارٹ ہے لمبائی کتنی ہے وہ دیکھ لیں گردن اس کو امرسری کالی ڈبی کہتے ہیں اور بلڈ لائن کے اتبار سے کیا چیز ہے آپ خود دیکھ لیں چلاو جی ذرا بہت ہی ماشاءاللہ چوڑے لمبے کان اس کو چھوڑو چھوڑ دو کھلاو اگر کھاتی ہے کوئی بات نہیں ڈار رہے ہیں جی نئے جانور آتے ہیں تو ڈرتے ہیں چلاو ذرا اس کو چلاو ٹھیک ہے جانے دو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جی جس کو کوالٹی والی فیمیل کہتے ہیں وہ یہ چیز ہے جی ماشاءاللہ ناغری ڈبی نکوڑا دیکھ لیں جالر دیکھ لیں کان سینگ ہر چیز چیک کریں اور پٹ کی خوبصورتی دیکھ لیں تقریباً چھ مینے کی پٹ ہے چلاو جی بہت ہی پیاری شوق کرنے والی پٹ جس کو کہتے ہیں بیتل کی خاص بریڈ یہ چیزیں ہیں جی وہ اب دے سکتے ہیں ریگلر انشاءاللہ نہیں ہوگی بلڈ لائن چھ سات مینے کی پٹ ہے تقریباً سات مینے کی ماشاءاللہ یہ ایکسٹرائی ہائٹ لیندھ کی مالک ہے اور کتنا خوبصورت اس کی جلد لمبائی چیک کریں ابھی پٹ ہے اور صرف چار دانت ہوئی ہے اور کنفرم انشاءاللہ تو ارطاللہ گبن ہے خالی ہو تو ہماری اور یہ تقریباً کوئی تین مینے کی گبن ہے چلاو جی لیکن پٹ کی گردن دیکھ لیں نکوڑا چیک کر لیں اور اس کے کان چیک کر لیں ماشاءاللہ بکروں کی طرح اس کی فیس بیوٹی اور باڈی اس کی لینگویج ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے خوبصورت چیز ہے شوک کرنے والی پٹ ہے دیکھ لیں میں دور سے بھی ویڈیو بناتا ہوں کہ کتنی لمبی اور ہائٹ میں ماشاءاللہ اچھی ہے چلو جی ماشاءاللہ دو دانت کی پٹ ہے دیکھ لیں کان بھی ماشاءاللہ لمبے ہیں نکوڑا اور کتنی خوبصورت چیز ہے آپ خود چیک کر لیں دو دانت کی پٹ ہے فریش کر آس ہوئی گبن نکلا ہے آپ کی کہ اس میں میں ایزی ٹیس ایسے ہی آپ کو جنور دے رہا ہوں اور الحمدللہ بہت خوبصورت چیز ہے امرسری کہلاتی ہے ہیلڈی اور بڑی پٹ ہے ماشاءاللہ نیا نیا جنور ہے ڈرتا ہے کوئی بات نہیں چلو جی چلاؤو ماشاءاللہ چلالو چلالو خیر ہے ایسے ہی چلالو دو دانت کی پٹ ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں چل چھڑ دے چھڑ دے ٹوٹل چھڑ دے کوئی گا نہیں ایدر میں یادو میرے اتر ہی ہو ایدر آئی ہمیں بنا دینا ہے چلو بھی واپس ہو جو بیٹا جی چلو جی چلا دو چلا دو چلو جی چلو ٹھیک ہے ایسے ہی ماشاءاللہ انٹیک کلر باول نگر کی خاص پہ چاہنے ایک چیز ایسا کلر ماشاءاللہ خوبصورت بچہ تقریباً پانچھے مینے کا بچہ ہے لیکن اس کی صحت آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ کتنا ایکٹیو ہے کتنا چارو ہے اور اس کو کہتے ہیں جی ککا چینہ گولڈن فل کلر اور جالر آنکھ دم ہر چیز ماشاءاللہ زبردست لمبائی کا بچہ ہے شوق کرنے والا بچہ ہے شائنے جلد بہت بریگ بالوں میں ماشاءاللہ چلاو چلاو ماشاءاللہ صرف ابھی دو دانت ہوئے ہیں اس کے پٹھ کے لمبائی اور ہائٹ چیک کر لیں نکوڑا چیک کر لیں امرسری میں جو بڑا شوق کرنے والی پٹھیں وہ یہ چیز ہوتی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا نکوڑا کان آنکھ ہر چیز چیک کر لیں ویڈیو میں خود نظر آئے گی چلو چلاو دو دانت ہے گبن کی میں گرنٹی نہیں ابھی دے سکتا ویسے کراس ہے اللہ ہوا بس ہمیں اگلے بندوں نے دیئے لیکن میں آپ کو گرنٹی نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ جتنی دے تک تین میں نینے پورے ہوتے پتہ نہیں چلتا باقی ماشاءاللہ کتنی لمبائی ہے کتنی ہائٹ ہے اور کیا نکوڑا ہے کیا جھالر ہے اس چیز کو آپ خود فالو کر سکتے چلاو جی دو دانت کی پتہ ہے ماشاءاللہ ہمرا سری اور ناغرے کا کراس انٹیک کلر خوبصورت چیز تقریباً چیک مینے کی پتہ ہے لیکن نکوڑا لمبائی چڑھائی پتھ کی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے کھر نیو جیسا اس کا کلر پیٹنر اور کتنی خوبصورت چیز آپ دیکھ لیں چلو جی واپس لے کے ماشاءاللہ چمکدار جلد ہے بہت ہی خوبصورت کلر پیٹنر ہے چلاو جی ماشاءاللہ ناغری ڈبی بریڈ کے ادپاس کہتے ہیں اس کو تقریباً پونے چارمی نیچارمی نیکی گبن ہے اور بہت خوبصورت ناغری اس کو کہتے ہیں ناغری ڈبی آپ اس کا کلر پیٹنر چیک کر لیں اور لمبائی چڑھائی اس کی پتھ کی چیک کر لیں تقریباً دوسرے سوے کی پتھ ہے چلاو جی واپس لے خوبصورت چیز ماشاءاللہ ہیلڈی اچھا شوق کرنے علی پرٹ ماشاءاللہ ککی کی ناغری کے لئے دیکھ لیں دو دانت کی پتھ ہے چارو ہے اور لائک دیٹ کے بلکل گولڈن کلر آتا ہے جو ناغری میں وہ ہے چلاؤ چلاؤ واپس لے ہیلڈی ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ تندرست ہے چارو ہے ماشاءاللہ شیرہ کلر پیٹرن میں دیکھ لیں کتنا خوبصورت بچہ ہے ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے اور تقریباً یہ کوئی آٹھ کمینے کا بچہ ہے اور خوبصورت چیز بلیڈنگ کروائیں چاہے ویسے پالیں ماشاءاللہ دیکھ لیں صحت کتنی اس کی مضبوط ہے اچھا جانور ہے چلاؤ جی چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے ڈر رہے نئے نئے جانور آتے ہیں ذرا ڈر جاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ لیں صحت چیک کر لیں اور کلر سکیم چیک کر لیں خوبصورتی چیک کر لیں چلو چلو آجو چلا آجو ذرا تھوڑا ماشاءاللہ جی بگ گیم ایک اچھے ہیوی فیس بیوٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناغرہ بکرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور یہ پہلے اگر جو دوست مطارف ہوں گے میں اس بکرے کا نام بتا دیتا ہوں یہ اسی گھر سے اسی کا بھائی ہے جو بگا شیرہ میرا بکرا تھا جو میں کہتا تھا کہ ناغرے اور شیرے کا کراس ہے یہ بکرا بھی اسی کا بھائی ہے وہ بکرا مارا سیلو گیا ہوا ہے الحمدللہ بہت ہیوی ہڈی سینہ اور یہ اس کو رکھو جی ادھر واپس لاؤ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی جالر چیک کر لیں فیس بیوٹی چیک کریں اور اپنی بریڈ یہ خود اپنے ویڈیو جو ہے وہ دیکھ کے خود بتائیں کہ یار یہ کیا چیز ہے ماشاءاللہ اس کا سینہ چیک کر لیں اگر اس کا سینہ اس کی ہڈی چھے دانت کا بکرا ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست جو ہے نا بریڈر کوالٹی جس کو بریڈر کہتے ہیں خواہو جی خواہو جی خواہنے خواہنے واپس لے بالٹا چکلو آپ پہ آئی جیگا تاڑے پیچھے چل تسی اگر چلے جا چلے جی امرسری بیوٹی اپنا امرسری کالا ڈبا جس کو کہتے ہیں کیا چیز بریڈر کوالٹی میں ہوتے ہیں آپ خود چیک کریں بالٹا ذرا پیچھے کر لیں ماشاءاللہ اس کا چیرہ چیک کر لیں جالر چیک کر لیں سینہ آنکھ اور اس کے بل پڑتے ہوئے چیرے پہ وہ چیک کریں کہ کس طرح جو کوالٹی کے بریڈر کے کیا پوائنٹ سنے چاہیئے چلا ہو جی ماشاءاللہ بکرے کی لمبائی چیک کر لیں ہائٹ چیک کریں لینڈ چیک کریں بہت ہی ٹاپ کوالٹی کا بریڈر جن بھائیوں کو امرسری بکریوں کے لیے ریلی ایک بگ گیم کا بکرا چاہیئے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیز خود ویڈیو خود جو ہے وہ بول کے دکھائے گی اب آپ اس کا فیس بیوٹی آپ چیک کریں اس کا آگے سے موں دیکھیں کتنا وزنی وہ چیک کر لیں اور چھوڑو جی ماشا اللہ جی ناغری ڈبی بریڈ کے اتبار سے کھلاتی ہیں جن کو دیسی پٹھے کہا جاتا ہے چیز چیک کر لیں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے یہ ویسے نہیں ہے اب آپ خود دیکھ لیں ماشا اللہ یہ کھیری پٹھ کون سی دون دی ہے وہ کھیری پٹھ ہے یہ والی کھیری پٹھ ہے اور یہ والی دون دی ہے خوبصورت چیزیں ہیں جن بھائیوں کو چیز چاہیے وہ دیئے گئے نمبر پر وٹس اپ کریں اور کال کر لیں چلو 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 چلاؤ جی ماشا اللہ جی ناغرہ آج ناغرہ ناغرہ موہ سے نکل رہا جی امرسری بریڈ آپ دیکھیں کہ کانوں کی اس کی چڑھائی چیک کر لیں لمبائی چیک کر لیں تقریباً پانچھے مینے کا بچہ ہے اور الحمدللہ کموں بیش پندرہ انچ کے قریب اس کے کان ہے اور کتنے چوڑے ہیں کتنے لمبے ہیں وہ چیک کر لیں چپتے سنگوں میں کوالیٹی کیا ہوتی جنہوں نے تو ہیوی شوک کرنا ہے وہ اس بچے کو خرید دیں اور چیک کریں کہ کیا کوالیٹی ہے جو کہ یہ ہوتی ہے اب اس کے کانوں کا آپ سائز خود چیک کر لیں اور کتنا ہیلڈی ہے بچہ وہ آپ خود چیک کر لیں چارو ہے کان ماشا اللہ میں آپ کو پھر دکھاتا چلتا ہوں کموں بیش اس کے پندرہ انچ کان ہی لمبے ہیں ماشا اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اور چوڑے کتنے وہ بھی چیک کر لیں اور بچہ جو ہے وہ چارو ہے چلاو جی کھلاو اس کو کھلاو 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 ڈر رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہا ہے کھلاو چھوڑ دے چھوڑ دے کان چھوڑ دے چلو چلاو چلاو وہ کتے سے بھی ڈر رہا ہے چل بھی چل چل مرحل جی جن کو کوئی کوالٹی والی چیز کوئی بڑے کانوں کا جن کو چھجے کا شو کو وہ ذرا اترابطہ کر سکتے ہیں کانوں کی کوالٹی آپ چیک کر لیں کہ کتنے لمبے کان ہے ماشا اللہ اس کے اور چارو ہے بچہ انشاءاللہ اچھی چیز بنے گی میں تو پیچھے آگے دن ذرا آگے کر دے چل ماشا اللہ تقریبا جی یہ کوئی پٹھ ہے رون بوٹ کوئی گیارہ گمینے کے رون بوٹ ابھی دوندی ہوئی نہیں دان جو ہے وہ ڈیلے کر رہی ہے اور کنفرم کراس کنفرم گبن ہے خالی ہو تو ہماری ہے چلاؤ جی ماشا اللہ جی پیور سائیوال نسل ہے اچھی اور خوبصورت پٹھ ہے ابھی کھیری ہے کنفرم کھیری ہے ماشا اللہ جی دو داند کا بکرا ہے اور اپنا جو ہے نکوڑا چیک کر لیں ماشا اللہ اور اس کی گردن دیکھ لیں کان دیکھ لیں سینگ دیکھ لیں اور ماشا اللہ اچھا ایک شوق کرنے والا بچہ ہے اگر کوئی بھائی دو داند کا بریڈر بچاتے ہوں تو بریڈر بھی ہے اور کوڑا آپ دیکھ لیں کان دیکھ لیں ماشا اللہ اچھا خوبصورت ہے جی کان چھڑ کے در بالٹا چکلا آنا تو موہ نظر آوے بالٹا چکلا موہ نظر آوے چل واپس آو واپس آو موہ موسیقی